مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے اب اس مہینے سے کرکٹ ہی کرکٹ ہونے جا رہی ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اگس کے دوسرے ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہے اور پھر اکیس اگس سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا ٹیسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع ہو رہا ہے اور پھر دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تیس اگس سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا پھر اس کے بعد اکٹوبر میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے گی تین ٹی ٹوئنٹی تین ونڈے انٹرنیشنل میچ اس کے لے گی پھر اس کے بعد ساؤت افریقہ جائے گی تو کرکٹ ہی کرکٹ اب ہو رہی ہے اور پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے ابھی قومی ٹیم کے جو ریڈ بال کے ہیٹ کوچ ہیں جیسن گلیسپی وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر وہ پاکستان کے جو سیلیکشن کمیٹی ہے جس کے ارکان میں محمد یوسف اسد شفیق اور کپتان شان مسود شامل ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور پھر پاکستانی کھلاریوں کے ناموں کا اعلان ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے چونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اب ختم ہو چکا ہے تو ٹیسٹ سیریز میں اب وہ کافی ایسے کھلاری آ جائیں گے جو لانگر ورجن آف کرکٹ کے لیے اپنی ایکسپرٹیز دے سکیں گے پاکستان کو اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شان مسود کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جنوری دو ہزار چوبیس سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تو تقریباً آٹھ مہینے کے عرصے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کوئی ٹیسٹ میچ کھیلے گی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کار کردگی ہوم گراؤنڈ پر کیا رہتی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ میچز دو بنگلہ دیش کے خلاف اور تین انگلینڈ کے خلاف یہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہے تو یقیناً ان کی بڑی اہمیت ہے پوائنٹس بھی بڑے بڑا وائٹل لول پلے کریں گے تو کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ویڈیو لنک پر ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ بیٹسمن باسط علی نے جو قومی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے چیئمن بھی رہ چکے ہم باسط علی سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم باسط علی سے گفتوگے سلسلے کا آغاز کریں کرکٹ کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو باسط علی سے گفتوگے سلسلے کا آغاز کریں گے جی باسط علی سے ہم گفتوگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں باسط یہ بتائیے ایزا ٹیسٹ کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی توقعات آپ کو وابستہ ہیں وقار یونس سے مازی میں بھی وہ پاکستان کرکٹ کے معاملات چلاتے رہے آپ کے ساتھ بھی یو بی ایل میں کھیلیں کیسے دیکھتے ہیں اس چینج کو آپ دیکھیں اقبال بھائی پہلے جب وقار آیا تھا تو وہ ایک ٹائم پہ ہیٹ کوچ بن کر آیا تھا ایک ٹائم پہ بالنگ کوچ بن کر آیا تھا اس کو دیا جا رہا ہے یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ پہلے اس کو ہم کام کرنے دیں کس طرح کہ وہ فیصلے کرتا ہے کس کس کو اپنی ٹیم پہ رکھتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہے پچھلا آپ نے ٹینئر بتایا اس میں وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا بے گا ہیٹ کوٹ اور بے گا بولنگ کوٹ لیٹس ہی جو اب نئی اسائنمنٹ میلی ہے دعا یہی ہے کہ کامیاب ہو ہماری کرکٹ اچھی ہو اچھا آپ نے دعا کی کہ کامیاب ہو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ڈومیسٹک کرکٹ بھی دیکھنا انٹرنیشنل کرکٹ بھی دیکھنا کھلاریوں کے اینو سی کا معاملہ بھی دیکھنا قومی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ لیجان بھی کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے وقار یونوس کے لیے دیکھیں پچھلے کوئی تین چار سالوں میں بحال بھائی ہمارے ملک کی ایک وید بن گئی ہے کہ جو بھی آتا ہے ون مینچو بنتا ہے چاہے وہ محمد وسیم ہو چاہے وحاب ریاض صاحب ہو چاہے حفیظ ہو چاہے اب وقار ہو وہ چاہتے ہیں کہ ساری پاور ہمیں مل جائے ہمارے ٹائم پہ جب وسیم چیرمن سیلیکشن کا میٹیک دار دو اس نے بھی اینو سیز اپنے ہاتھ میں لے لی دی کہ میں بولوں گا تو اینو سی ملے گی اور نہ نہیں ملے گی جو غلط ہے اینو سی دینا انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے یہ چیف سیلیکٹر یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک بات ہے کہ وقار انٹرنیشنل بھی دیکھے گا ڈومیسٹک بھی دیکھے گا اکیلے نہیں دیکھ پائے گا یہ تو میں آپ کو برملا کہتا ہوں اکیلے وہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ انفورچنیٹی جو سیاست ہے نا ہمارے پاکسین انفورچنیٹ بورڈ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے میں اس طرح آپ کو سمجھا جاتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے نا پاکسین انفورچنیٹ بورڈ میں وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے وقار کو اگر ان کے اگینس فیصلے کرے وقار نے یہ بڑے ابھی سے بہت سالوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے جب احسان مانی صاحب تھے چیئرمنٹ پی سی بھی جب سے لے کے آج تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور جب جب چاہا کبھی مزمہ کو اٹھوا دیتے ہیں ان کے بھی ڈاٹر سویل صاحب کو اٹھوا دیتے ہیں میں نے تو دیکھا وینہ انہیں ان کے کاموں کو کس طرح یہ لوگ بیٹھ دول ڈپلومیسی کرتے ہیں اور بندوں کو اٹھوا دیتے ہیں میری بیس فیشیز وقار کے ساتھ ہیں کیونکہ وقار کو میں جتنا جانتا ہوں اگر وہ ان کے فیصلوں میں دخل اندازی کرے گا تو یہ وقار کو نہیں رہنے دیں گے اور آپ جب چیف سیلیکٹر تھے جونیر سیلیکشن کمیٹی کے تو آپ کے فیصلوں میں دخل اندازی ہوتی تھی ان میں اتنی حمد نہیں تھی اس ٹائم پہ یہ تو تھے بھی نہیں اس ٹائم پہ یہ تو اس ٹائم پہ یہ کمپنی ہے نا مہا سے آئے ہیں ہمارے ٹائم پہ تو ہم تو چیرمن نے اپروز کر رہا کہ یہ لڑکا دیکھ لو ذرا ہم بڑا بڑا کہہ دیتے تھے نہیں جی نہیں یہ لڑکا اتنا اچھا نہیں ہے میں اچھی طرح آج ایک پساتھ دیتا ہوں شداب جب ورلڈ کپ کے لیے گیا تھا تو ایک ٹائم پہ بڑی سفارش آئی تھی بڑے بڑے منسٹروں نے فون کر رہے تھے میں نے کہا نہیں جی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ شداب بہت اچھا ہے اور شداب بھی گئے تھا اس ورلڈ کپ کے اندر نائنٹین میں تو الحمدللہ اللہ کا لاکلا شکر ہے میں نے کبھی ایسے فیصلوں پہ کبھی ڈرہ نہیں مانا جوب میری ہٹ گئی جو بھی ہے لیکن اگر میں اپنی جوب سے سنسیریٹی نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ انہیں تھوڑی جواب دینا مجھے تو کبر میں جا کے اللہ تعالی کو جواب دینا ہے اور الحمدللہ آج تک جتنا بھی ہوں اپنے ان فیصلوں پہ قائم ہوں ایک اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کو ریٹین کرنا چاہیے وائٹ بال کرکٹ کا کیپٹن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل نہیں اکنا چاہیے اگر بابر آزم کو وائٹ بال کا کپٹان بنا رہے تو پھر کس بات کا اس کس طرف جا رہا ہے اچھا کیا ہے اس نے کپٹانی میں کون کی اچھی چیز کری ہے میں تو ٹیکنکل بات کرتا ہوں نا چاہے وہ اندیا کا ورڈ کپ ہو چاہے سری لنگا کا ایشیا کپ ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ ہو امریکا والا اچھا کیا کر رہا ہے کوئی ایک ایک سوال کا جواب کوئی مجھے دے دے کہ بابر آزم نے یہ اچھا کر رہا ہے دونوں ٹور پر ابراک کو نہیں کھلایا چدا کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے ابھی جب ٹی ٹوئنٹی میں آپ گئے تو پی اے سل کا بیترین بولر اسام امیر اس کو ٹیم میں نہیں رکھا کیونکہ وہ بابر آزم اس طرح پر پار تھا سیلیکشن کمیٹی کا بھی اور کوچ اور کپٹان جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا ووٹ ہوتا ہے تو اگر اس پر فارمس پر بھی بابر آزم کو کپٹان بنانے کا کوئی سوچ رہا ہے تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا اندل اللہ و اندلہ راجون پارکشن ٹیم کا اچھا شاہن مسود کو ایسا کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں ٹیس کا کپٹان انہیں بنایا ہوا ہے دیکھیں جی شاہن مسود ہی بنے گا یہ میں اپنے یوٹیوب پر بول چکا ہوں کیونکہ کوئی چوائش ہے نہیں جس طرح شاہن آفیدی کے خلاف بیانات آ رہے ہیں کہ اس نے ایک سال میں مچل سٹارٹ سے دادا بالنگ کر لی ہے یہ بہانے بازی ہیں کسی کو یہ نہیں پتا کہ پہلے فیزیو کی رپورٹ لیں کہ شاہن شاہ آفیدی جتنی بال کرے گا اتنی اچھا اس کا ریدم بنے گا اتنی اچھا وہ اپنے پوم میں آئے گا تو یہ جو جملے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو ٹارگٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک شاہن مسود کی بات ہے جی اس کو اب بہت دوری سے کرنا کپتانی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ شاہن آفیدی جتنی کے انڈر پریشر ہے ریزوان کے انڈر پریشر ہے یا بابر آزم کے انڈر پریشر ہے اس کا یہ دو سریز جو ہے نا بنگلہ دیش اور انگلیند یہ ٹیسٹ ہے اگر وہ یہاں سے کامیاب ہو گیا تو وائٹ بال میں بھی کپتان وہی ہوگا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شانس پہ کہ آیا وہ ڈرپوک والی کپتانی کرتا ہے ڈرپوک بنگے یا باہت دوری سے کپتانی کرتا ہے باسیت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے ایکسپریس سپورٹس پیج میں اور جس طرح سے باسیت علی بیٹنگ کیا کرتے تھے کھل کر وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بنگلہ دیش کی سیریز اور پاکستان کے اگلے اسائنمنٹس کے حوالے سے پوچیں گے اور باسیت سے پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمنٹ باسیت علی کے ساتھ شو میں ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے قبل ہم باسیت سے بات کر رہے تھے کپتانی کے حوالے سے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر شان مسود نے اچھی کپتانی کی اور ٹیم نے کامیابیاں سمیٹی بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں تو وہ وائیڈ بال کے کپتان ہو سکتے ہیں باسیت بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور تجربہ کر لیں آپ فخر زمان یا رزوان کو بھی بنایا جا سکتا ہے آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں فخر زمان کو فخر زمان نے کپتانی کہاں پہ کری ہے اقبال بھائی تو وہ تو کہتے ہیں بابر نے بھی نہیں کی تھی اور بابر کو بنا دیا تھا انہیں دوہزار انیس میں نہیں نہیں بابر نے بابر نے پہلے انڈر نائنٹین کی کی تھی اس نے کپتانی انڈر نائنٹین کی کپتانی کی تھی دوسرے لیول سے اس نے کپتانی قریب ہی تھی اور فخر کو میرا نہیں کیا کہ آیا فخر کی جگہ پرمنٹ ہے وائٹ بال میں ابھی یہ بات بھی ہے جو اس کی پرفارمنسز ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے اور عشاء کپ سے کیا اس کی پرمنٹ جوب ہے پرمنٹ پوزیشن ہے تو پھر بنا کے تجربہ کر لیں ابھی آپ میں شان والی جو بات بلینا کہ نتائج اچھے میں نتائج اچھے کی بات نہیں کر رہا میرا جملہ یہ ہے کہ بہادر ہی سے کپتانی کرے کہ پتہ چلے کوئی کپتان کپتانی کر رہا ہے اپنے فیصلوں سے میچ جتوائے کپتان کے فیصلوں سے میچ جتا جاتا ہے جو انفرچنیٹی ہمیں بابر کے فیصلوں سے نظر نہیں آیا اور جو فخر کی بات کر رہے ہیں اس سے بہتر چوائس تو رزوان کی ہے کہ رزوان نے کپتانی کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی کری ہے اپنے ریجن سے بھی کری ہے اور بقاعدہ پی ایسل میں بھی کری ہے مردان سلطان سے لیکن اگر رزوان کو آپ کپتان بنا رہے ہیں تو پھر شاہین شاہ آفریدی کا کیا قصود ہے جو اس کو ہٹایا گیا ہے پانچ میچوں کے بعد تو اس کا مطلب وہ بیٹ ڈیسیجن تھا نا اس کو واپس بلا لیں اگر رزوان کو آپ کپتان بنانے کا کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے شاہین آفریدی بنتا ہے کپتان اچھا لیکن باست لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین آفریدی کو شاہد آفریدی کے بیانات کی وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ایک بار میں مجھے ایک بات بھی یہ بتائیں شاہین آفریدی کیا شفارشی پلیئر ہے پاکستان کا پریمیم بولر ہے نا تو اس کو شاہد آفریدی کی کیا مطلب اس کی وجہ سے کیوں شاہد آفریدی کیکٹ کھیل چکا ہے چھوڑ چکا ہے شاہین آفریدی اس پر پاکستان کا پریمیم بولر ہے اس کی پہچان ہے اس کی بولنگ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے تو جو یہ لوگ مچ کر رہے ہیں نا وہ شاہد آفریدی کو پسند نہیں کرتے اس لیے وہ چیزیں یہ پسند مطلب مچ کر رہے ہیں میرے پاس تو بہت آسان سا حال ہے کہ اگر شاہد امیان بھئی کو پسند نہیں کرتا تو شاہین تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے امیان بھئی کو ختم ہو گئی یہ دیبیگی آپ بھی اتنے عرصے دومیسٹک کرکٹ کھیلیں ٹونی ہیمنگز کے آنے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آئی سی سی کا چیف کیوریٹر تھا پاکستان میں آیا ہے دونوں گراؤنڈز جو ہاں پر ٹیس میچز ہو رہے ہیں پنڈی اور کراچی کی پچز بنا رہے ہیں پھر انگلینڈ کے خلاف بنائے گا آپ اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بھل بھئی اصل میں بات ہو یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں گولے آ جائیں تو وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں چاہے انہیں ککھ نہیں پتا ہوتا پہلی بات تو یہ ہماری پچز کی جو مٹی ہے اس میں جان ہی نہیں ہے پچھلے چار سالوں میں کذافی سٹیڈیا میں تین میچوں کا فیصلہ ہوا ہے جہاں پہ پاکستان کا ہیڈ آفیس ہے کذافی سٹیڈیا میں پہلے یہ تو انکاری کریں کہ یہاں پہ جو پہلے مٹی آئی تھی اور چینج ہوئی تھی اس کے بعد بھی میچز جوہ ہو رہے تھے کیا وجہ مسئلہ یہ جن پچز پہ جو ہماری مٹی ہے ہم سویش شوشہ چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں کوکو گورا سے میچ ہوتا ہے تو ہم ڈومیسٹک میں کوکو گورا یوز کریں کہاں پہ لکھا ہوا ہے انڈیا والے اپنی ایس جی بول سے ٹیس میچ کرتے ہیں انڈیا میں تو آپ کے پاس اسی ٹائٹ کی بولیں بنتی ہیں گیوک کی گریز کی بول بنتی ہیں اپنی لوکل بولیں یوز کریں چاہے وہ ٹیس مٹیز ہو چاہے ڈومیسٹک ہو پچز کی آپ نے بات بولی پہلے ہی بنانے دیں کیسی پچھ بناتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہماری ساتھ سے زیادہ اچھے کیوریٹر ہو اور اگر پچھ اچھی بناتے ہیں تو ویلنگ گوڑ اگر نہیں بناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ پوچھیں گے ہم ان سے کہ آپ کو بلایا کون تھا لیکن آپ نے کہا کہ ہم گورے سے متاثر ہیں تو ہم گورے کوچز تو لے کر آگئے ہیں باست چاہے وہ گری کرتے ہو بڑے بڑے زبردست بڑے زبردست کوچز لائیں گری کرسٹن صاحب نے سببہ اوہر آمیر سے کرایا اور فقر زمان کو فیس نہیں کرایا پہلے گری کرسٹن کا میں بتا دوں ورل کپ میں ہاں بگر بال فیس کرے فقر زمان واپس آ گیا اتنے بڑے کوچ ہیں یہ اور ابھی ایک شائن کی ٹینک جو گئی تھی ابھی آسٹیلیا میں پہلا میچ جیتے دوسرا میچ آ لے گلیشوی صاحب اتنے بڑے کوچ ہیں کہ پہلا میچ پہلے بیٹنگ کر کے جیتا ہے جو بنگلہ دیش نے ٹار جکے نے بیٹنگ کرائی اور دوسرے میچ پہ خود ٹار جکے پہلے بالنگ کر لی اور ان کے ساتھ ساتھ بٹے جو لی ہیں چوتھی باری میں بنگلہ دیش نے وہ اسپینر نے لی ہے آسٹیلیا ان کا ہوم ٹاؤن ہے اس کے بعد یہ یہ بیٹ فیصلے کریں تو یہ تو میں کیکٹ وائٹ فیصلے بتا رہا ہوں جو سکی آنکھیں کھول سکتے ہیں کوئی کسی نے پوچھا کہ آپ نے ٹار جک کے پہلے بالنگ کیوں کری کیونکہ جو کوئی دو گھنٹے کا سوچتا ہے پہلے دن کے دو گھنٹے کا وہ بیکار پہنچ ہوتا ہے جو چوتھے دن کا سوچتا ہے کہ میں نے جیت کے اس طرح نکلنا ہے وہ بیٹنگ کوچ ہوتا ہے اچھا ایک دو سوال اور آپ سے ایک تو یہ بتائیے کہ اب ٹیسٹ ٹیم میں عبداللہ شفیق سلمان علی آغا ان سب کی واپسی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہیں نومان علی کو نہیں لیں گے لیفٹ آم سپنر وہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اور اس کے علاوہ اب عبرار کو آپ دیکھتے ہیں ٹیسٹ میچ میں اگنس بنگلہ دیش عبرار کے بغیر ٹیم نہیں بنتی ہے اکبال بی جو اس کی پرفارمنس ہے ٹیسٹ میچ میں اور اپنے چینل پر میں ٹیم بنا کے کل بیچ چکا ہوں جو میں نے بنائی ہے میں نے لیفٹ آم سپنر مہران ممتاز کو نہیں رکھا ہے میں نے رکھا ہے عرفات مناس کو جو انڈر نائن دی کے کپ پروڈیٹ ہے میں نے چودہ کی ٹیم بنائی ہے اگر آپ اجازت دے تو جلدی سے بتا دوں بتائیے بتائیے عبداللہ شفیق امام ملک شان مسود بابر سہوش شکیر وزوان آگر سلمان وائس کپٹان شان مسود کپٹان عامر جمار اگر فٹ ہے چین شاہ حافظی نسیم شاہ عبرار ایک گیارہ کی ٹیم ہے میری سرفراز کو نہیں رکھ رہا سرفراز بارہ سرفراز تیرے ماہ خنمشدہ چودہ میر حمزہ اور پندر ماہ عرفات مناس اچھا یہ آپ نے بنائی ہے اپنی ٹیم کیونکہ آپ کا تجربہ بھی آپ کا ان پلئیرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے آخری سوال باسد اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ جس طرح سے ہماری پرفارمنس رہی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اچھی نہیں رہی ویمن کرکٹ کے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں ہم ہار گئے پھر اس کے علاوہ ہماری اے ٹیم ایک میچ جیتی ایک ہار گئی پاکستان کرکٹ کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں بلوہ یہ جو دو سیریز ہے نا بنگلہ دیش تو ہلکی سیریز ہے اس میں تو چار دن میں فیصلے ہونے چاہیے جو انگلینڈ سیریز ہے یہ دو سیریز میں اگر پاکستان کرکٹ ٹیسٹ میکچز میں اوپر نہیں آئی تو پھر میرے دا نہیں خیال ہے اس میں آپ پھر ڈان بریڈمن صاحب کو محروم کو کوج بنا دیں یا کسی کو بھی بنا دیں ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی یہی ہوگا کہ اندر نائنڈنگ کے لڑکے لے کے آپ تین چار سال کے لیے انہیں گروہ کریں اور انہیں نہیں کھلائیں باقی جتنے بھی اس وقت بریڈمن بنے جو رینکنگ میں نمبر ون پیڈ لوگوں کو بھرا ہوئے نا ان کی سب سے پہلے چیز کریں چیز کریں چیز کریں چیز کریں چیز کریں چیز کریں کہ اپنے پی سی بی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اور جو ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کے وارٹس ایپ ریکارڈ کرائیں جو یہ خبریں باہر لیک ہوتی نا چیز کریں چیز کریں اور دو دن پہلے ٹیم سوشل میڈیا میں آئی بھی ہوتی ہے یہ ٹیم کھلے گی میرا کبوتر بولا یہ ٹیم کھلے گی یہ ساری چیزیں انکواری کریں اور دودھ پہ دودھ اور پانی کا پانی کریں چلیں بہت بہت شکریہ باسط علیہ آپ نے ہمیں وقت دیا پاکستان کے فارمر ٹیس بیٹسمن فارمر جونئر چیف سیلیکٹر باسط علیہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے سابق ٹیس بیٹسمن باسط علی سے جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کی ہے سینئر سپورٹس جرنلس عبدالماجد بھٹی نے جن کی کرکٹ پر بڑی گہری نگاہ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ماجد بٹی صاحب جی مالیکم اسلام عبدالبی صاحب اچھا بٹی صاحب آپ بتائیے کہ خبریں تو یہ بڑی گشت کر رہی ہیں ابھی ٹیم کا اعلان نہیں وہاں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کچھ کھلاریوں کو ڈراؤپ کیا جا رہا ہے کچھ کھلاریوں کو تو شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں لانگر ورجن آف کرکٹ کے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دیکھیں اب کیونکہ وقار یونس کے پاس کرکٹ معاملات ہیں تو یہ اب وقار یونس کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انہوں نے کسی ایجنسی سے انکواری کروائی تھی اس کی ریپورٹ بھی ان کے پاس آگئی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ اب کچھ لوگوں کے خلاف دیرہ تنگ ہو رہا ہے لیکن اگر اکراوس بورڈ یہ ہوتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کچھ چھوڑ دی جاتے کچھ لڑکا دی جاتے تو یہ غلط ہوگا چل وہاب ریاض جس رہا پچیس پچیس ڈالرہ میں پاکستان کے سب سکیب کو بیچ رہے تھے وہاب ریاض کے خلاف بھی تو صرف اس پہ اکتفاہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو صرف آپ ڈالرہ جس سے ہٹا کر پھر مالدیز پیڑ ہولیڈیز پر بیٹھے اور اسی طرح بابا رازم کے تین کے کپتان تھے وہ بھی ان کے بارے میں بہت ساری خبر کردی سے دی اور بہت سارے پیڑ میں اگر کاروائی کرنی ہے پھر اکراؤ سارے بورڈ کریں لیکن مانی میں ہم نے دیکھا دو ہوگا دو پھر آپ یاد ہوگا اجاز برس نے بڑی سیمس انکوری کروائی تھی اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے پیئر پاکستان ٹیم میں واپس آگئے پاکستان ٹرکٹ کو گندہ کر لیا کچھ عرصے کیلئے کچھ لوگ لٹکا دی جائیں گے پھر وہ واپس آ جائیں گے تو اس پھائی نہیں ہے پیئر بچوں کی طرح ہوتے ہیں سیئی تو اگر کسی نے غلط کیے آپ بارننگ دیں انڈر ٹیگن ان سے لے لیکن اس طرح میڈیا میں پیئر کو لاکر ان کے خلاف میڈیا لگتی ہے تو توپوں کے سارے رخ تو وقار یونس کی جانب ہو جائیں گے پھر دوہزار تیرہ میں جب شاہد سان آفرزی پانس 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 ویس انڈیم سے دونوں کی لڑائی گئی ریٹارمنٹ آنانس کر گئی بہت لمبی لڑائی چلی اس لڑائی کی بنیاد پر میں اس پوری کہانی کا ویٹنس ہوں اجاز بٹ کو بھر جانا پڑ گیا شاہد آفرزی دوبارہ کرکٹ میں واپس آگئے لہذا اگر آج وقار یونس کے دور میں ان کے داماد کے ساتھ اس طرح کوئی حیل چیلا گیا تو ظاہر ہے پھر تو حالانکہ شاہین کی شادی میں شاہد آفرزی کی دعوت پر دیکھا وقار یونس سابتے وقار یونس کیونکہ کرکٹر ہے نا جو کرکٹر کرکٹر کی نبز کو اور جزباد کو سمجھتا ہے لہذا وقار یونس چاہیے کہ معاملہ رفا رفا کرے اور پاکستان کرکٹر میں چونکہ ان کی کرکٹر 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 پہلے تو وہ کرکٹر تھے پاکستان تھے ہیڈ کوش تھے اب وہ ایک ایک اگمیس جو پر آئے لہذا ان کو چاہیے ایک نئی بگننگ شروع کریں تاکہ ان کے حوالے منفی پاتے ماضی میں وہ پھر ان کا تدار ہو سکتے وقار یونس کو چاہیے اس معاملے کو رمہ دفع کر کرکٹ کو آگے چلے گا تو آپ سمجھتے ہیں ماجید بٹی صاحب جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار کھلانیوں کو نو سی نہیں دیا جیسے نسیم شاہ کو ہنڈرڈز کے لیے نہیں دیا اور اسی طریقے سے بابر آزم شاہین شاہ فریضی اور رزوان کو نہیں دیا کینیڈا میں ہونے والی گلوبل ٹی ٹوئنٹی کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نو سی نہیں دیا گیا ان کو آرام کرا رہے ہیں تو یہ سارے کھلاڑی چاروں کے چاروں سی میں پھر شامل ہونے چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ پالیسی بنائی ہے تو بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں پروگرام کے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں سینئر سپورٹ جرنلس ماجد بھٹی اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے آئندہ آنے والے جنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں پروگرام کا آخری بریک اور بریک کے بعد دوبارہ عبد الماجد بھٹی کے ساتھ آپ کو جوائن کریں بریک آپ دیکھیں ایکسپریس سپورٹ پیج اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر سپورٹ جرنلس عبد الماجد بھٹی سے پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے کہ ہونے کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے والی ہے ابھی تک اعلان جب ہوگا ماجد بھٹی نے بریک پر جانے سے قبل بتایا کہ جب جیسن گلیس پی آئیں گے اور پھر سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی اعلان کرے گی ماجد بھٹی صاحب ماضی میں جب رمیل راجہ چیئرمن تھے آپ نے دیکھا جس طرح کی پیچز بنائی گئی ٹیسٹ میچز کے لیے آپ ٹونی ہیمنگز کو لائے آپ کیا سمجھتے سپورٹنگ پیچز بنیں گی ٹیسٹ میچز کے لیے اور وقار یونس موجود ہے کیا وقار یونس کے ہوتے ہوئے تیز پیچز بنیں گی کس طرح کی پیچز آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب تک ہماری مٹی بہتر نہیں ہوگی ہم صرف ندی مٹی چیک کر رہے دنی زرادی کے دور میں تو اس سوائل ٹیسٹنگ پر بہت زیادہ کام ہوا تو برا خال میں پیچز کو بہتر بنانے کی لیے ٹھیک ہے آپ فورا ایکسپرٹ لے ہے لیکن اپنی جو مٹی ہے اس کو بھی دیکھیں نا یا پھر جیسی بھی ہماری مٹی ہے ہم ماضی میں اسی انہی پیجز پر ہم نے آسوئیہ کو بھی آر آیا ہم نے ہیٹ کو بھی آر آیا اگر پاکستان نے آر کے جیسی ساؤت ایفریکہ سے دیتی تو اب ایسا چاہ ہو گیا جی ہماری مٹی میں مسئلہ دربیش ہو گیا تو میرا خال میں ہمارے پیسی کی تجربہ فرام کر دے تو میرا خال ان کو ایک ٹیکنیکل اسیسنس کر جائے گی اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو گیا ہمارے گراؤن کی آلت کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مولیبر احمان صاحب جی پیسی پیسی چیئرمن کے وہ کہ دے ہمارے پاس مالی ہے مالی ہے جدید جو دور سے تقاض ہیں ان کی ہمارے کرنے کے لیے پیسی 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 چیز اس مٹی میں نہیں بن سکتی آپ نے صحیح صوفی بشی مرہوم جو گراؤن مین تھے گدا فیس سیڈیم کے وہ بڑے عرصے پیسی پیسی کے ساتھ اٹیچ رہے لیکن ایک حیرت انگیز چیز آپ نے نوٹ کی ماجد بٹی صاحب آپ کا تجربہ ہے کہ بنگلہ دیش نے مشتاق احمد کو سپن بولنگ کوچ مقرر کیا ہے پاکستان کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے اس تجربے کو آپ کیسے دیکھتے بانگلہ دیش یہ ایکسپیک کر رہا ہے کہ پاکستان میں سپن پچے ہوں گی سپن فرینلی ٹریکس ہوں گے یا پھر یہ کہ انہیں واقعی میں ضرورت ہے اس پن بولنگ کوچ کی مجھتا خیمد آپ کو یاد ہوگا 2010 میں میں ریس وی میں تھا جب انگلنڈ نے ٹی ٹی بہت بڑا آس یہ بھگلا دیش کی اس مارک مو ہے مادی میں سکیلین مشتاق کو بھی رکھا تھا ہم دور دور سے گورو ملانے کی کوشش کرتے ہمارے پروس میں سری لنکا آتف جاوید کو لے گئے یہ مشتاق احمد کو لے گئے ہمیں اپنے دائمائے بھی نظر رکھنی چاہیے جس پر ہیڈ کوچ کی بات تھی کمار سنگا کارا مہیلہ جای ورد میں سری لنکا میں بھی بڑے بڑے کوچ سنگا کارا نام پاکستان بھی ٹرائی کر سکتا ہو لیکن ہم تاوز افریکن اور آس ورد سری لنکا نے بھٹی دیکھیں جایسوریہ کو اپنا ہیڈ کوج بنائے ہوئے جایسوریہ بلکل بن گئے اور ان کی یہ ینگ تیم ہیں یہ کافی اچھی تیم ہیں انڈیا سے سپر ور میں ٹی ٹوئنٹی میں ساہر لیکن کافی پلوز میں سلے کر گئے تو میرے خیال میں کوچنز دیں کوچنز کے پاس کوئی کلاس کے پلیئر بابر آزم کو آپ کنگ بابر کو کہہ رہے لیکن ان کی میچ بھی انگ سکتنی یہ تو ہم دیکھے نا وہ جو انگ سکتنی یا پاکستان آر جاتا ہے یہ بڑا بڑا کوئیسٹن مانک ہے آپ بابر کو دیکھ رہے ہیں وائیڈ بال کیپٹن اسٹریلیا کے دورے میرا رکھال بابر کے اپنے کیریوں کے لیے بھی ان کو دکھ اگر کپتان برکرا رکھا جاتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بابر کرکٹ کے لے پاکستان کو ایز بیٹسمن میں جتوائے براہن لارا کو دیکھ لیں سچن تلدولکر کو جھک لیں انہوں نے ایز پلیئر اپنی ٹیموں کو فتحات بلوائی ورات کھولی بہت 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 شکریہ عبد الماجد بٹی آپ نے اپنا وقت دیا سینئر سپورٹ جیرنلسٹ عبد الماجد بٹی بات کر رہے تھے کرکٹ کے امور کے حوالے سے مختلف موضوعات پر جب ہم نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بڑے کھلے انداز سے جوابات دی ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ